میرے فادر نے بنائے تھے اس ٹائم لو برڈز رکھے ہوئے تھے خالے سے پتہ چاہتا ہے کتنی پرانے ہیں یہ جاتے ہیں کہ یہ ایجاد ہی ان کی ہے وہ کہہ کرتے ہیں پیچھے یہ اسلام علیکم و اینکم ٹو ایم او برڈز انفرمیشن امید ہاں سب دو تحریسے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں دیا اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ میں جیسا کہ پچھنی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ سیٹ اپ بنانا ہے اس کمرے کی طرح صفائی وغیرہ کر رہا ہوں تو وہاں سے یہ چیزیں نکنی ہیں سنبھالی ہے سنبھالی رکھیں سے ایسی پڑھیں تھیں یہ تقریباً آج سے پندرہ سال پرانے ہیں یہ بریڈنگ بوکس یہ میرے فادر نے بنائے تھے اس ٹائم لو برڈز رکھے ہوئے تھے ایک بڑا سا کنونی ٹائپ جس میں آج بھی میرے بھی سنکنور ہیں تو اس کے اندر یہ لگے ہوتے تھے تو یہ والے پینٹ کے ڈبے ہیں یہ سارے ہیں پینٹ کے ڈبے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آگے ایسے یہ لوہے کی بنوایا کے یہ سریہ یہ ایسے بنوایا کے یہ نگایا ہوا تھا جب بریڈ وگرہ چیک کرنی ہے میں کہ سفائی وگرہ کرنی ہے چیک تو ہے ریدہ بات ہے تب ہینڈ پیڈنگ پہ تو میتھیں اٹھاتے ہیں تو جب سفائی وگرہ کرنی ہے اس کے اندر سے تو یہ اوپر سے ڈککن اٹھایا اور یہ ایسے ہینڈ کر دیا ہے یہ ساتھ دکھایا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو کرنے میں سیدھا کرتا ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہالے سے پتہ چاہتا ہے کتنی پرانے ہیں یہ آج سے پندرہ ساتھ پہلے میں میرے فادر نے بنایا تھے اور آج ہر یہ چیز آج کے زمانے میں نورمل ہے تب بھی نورمل ہی ہوگی یہ میں نے اسمان کرتے ہوئے دیکھا اپنے فادر کو اور تب مٹکیں میں بھی نگائی ہوتی تھے لیکن ایسے ہی جسے کہیں بے تککہ ہی ہے اندر لگا دیا تھے مزاک مزاک میں ایسے بنا کر یہ نگا دیا تھے تو انہوں نے کہا شوکیں یہ لگا دیا تھے آج یہ چیز نورمل مل جاتی ہے میں نے کہا فینسی طریقے کی پلاسٹک میں مل جاتی ہے کسی بھی اونلین سٹور سے یہ چیز مل جاتی ہے لیکن ایک بھائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایجاد ہی میری ہے میں نام تو نہیں نہیں ہوں گا ان کا شمیحہ سے آج کا راون پنڈی ہے سلام آباد میں ہوتے ہیں نام تو نہیں ہوں گا لیکن وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایجاد ہی ان کی ہے وہ کیا کہتے ہیں پیچھے یہ یہ اتنا بنا کے وہ ہلکی پر ٹیوس کرتے ہیں یہ تن لویا یہ اتنی موٹا اور اس کے آگے وہ اس کی جگہ وہ لگاتے ہیں لکڑی اور یہ چیز توہر سالوں سال ہے اتنا سالوں بعد یہ تقریبا پندرہ سالوں بعد یہ نکلے ہیں یہ وہاں پھر ایسی پڑے بچے ہیں سٹور کے اندر وہ کمرہ سٹور روم بن گیا تھا کیونکہ جب باندر ہے پھر جو چیز نہیں چاہیے وہ اس کے اندر ہی جانی جانی ہے تو یہ میں اس کو پھر لگاتے ہیں ایسا ہی یہ پھر لگ گیا اس کو یہ رکھتے ہیں اس کے اوپر اب کرتے ہیں ویڈیو کنٹینیو تو یہ پندرہ سال پھرانی چیز آج بھی سری سلامت ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ان کو پھر کہیں رکھنے کی بجائے ان کو یہاں پہ میں اپنی چھات پہ لگا دوں گا جہاں پہ سیٹ اپ ہے تاکہ یہ وائیڈ پرندیاں یہ چڑیاں وغیرہ یہ اس کے اندر آ کر بریڈنگ وغیرہ کریں کیونکہ یہ صرف کام آئے گی تو یہ آئے گی مینہ وغیرہ اور یہ عام ہم ہم سپیروز ہوتی ہیں ان کو یہ باقی رفنگ ڈاوز وغیرہ کوئی کام آئیں گی اور پیلٹ یہاں پہ اتنے کوئی اڑتے نہیں ہیں پیلٹ کو بھی نہیں کام آنیں کیونکہ پیلٹ یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں تو ان کو ہی کام آئے گا تو پھر اب میں ان کو رکھا دوں گا اور باقی بھی میں تھوڑی دن بعد ویڈیو بناوں گا سیٹ اپ کی کیونکہ اس کا اندرہ بھی میں کنفیون میں ہو کر یہاں پہ بناوں کی نہ بناوں یہ جگہ میں نے صاف کر لیا جو ہسمان ہے تھوڑا بہت اس کے اندر بہت سارا اٹھا دیا ابھی میں وہاں پہ کنفیون میں ہو کر سیٹ اپ بناوں وہاں پہ ایک نہ بناوں تو باقی بھی میں آپ کے ساتھ پھر کنٹینیو کروں گا آپ کو آہستہ آہستہ پتا چلتے جائے گا ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے لاحفظ اور لائک شیئر سبسکرائب